اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اپنے یوٹیپ کے چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہوں جی جناب آپ لوگ تو ابھی عید کا مزہ لے چکے ہوں گے عید کی چھٹیاں میں گزار چکے ہوں گے اب محرم کی چھٹیاں ہیں وہ بھی گزار لی ہیں آج گیارہ محرم ہیں اب نورمل کام کاج کا آہاز ہو جائے گا آج میں نے سوچا اپنے کچن گارڈن کا جہزہ لوں اس میں کیا کیا چیزیں لگ گئی ہیں یہ جناب پپیتے صاحب ان میں لگ رہا ہے کہ شاید کچھ کچھ کوئی پپیتے ٹائپ کا نکل رہا ہے چلیں جب نکلے گا تو دیکھیں گے کیا ہے یہ ان میں کلیاں آ چکی ہیں بہت خوبصورت لگی ہیں او یہ میرے مٹھوں یہ بھی کٹکونگ 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 کر رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں یہ اچھا خاصہ بڑا ہو رہا ہے اس کو بھی خراش تراش کی ضرورت ہے یہ نیچے کور پپیتہ نکل آیا ہے ایک دفعہ بس بیچ پھینک دیئے تھے اس کے بعد سے تو ان کی برتوی کامل شروع ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ تو میرا شریفہ بھی نکل آیا میں کچھ جاب میں وزی تھی میں نے دیکھیں نہیں تھے تو ماشاءاللہ شریفہ صاحب بھی نکل آئے ہیں چامن بھی بڑھ رہے ہیں اچھے خاصے بڑھ چکے ہیں ایک شاہ سے دو شاہیں نکل گئے ہیں یہ بھی زبردست طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہ دونوں ننے ننے سے لیمون بھی نکل چکے ہیں یہ ویورز ان کے جو پتے گر جاتے ہیں نا تو آپ ان کو نا ایک سائیڈ میں کر کے نا ڈرائی ہونے دیا کریں اوپر مٹی ڈال دیا کریں یہ ڈرائی ہو کے مٹی میں مل کے نا ایک بہترین خات بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمن بھی اچھے خاصے بڑھے ہو چکے ہیں یہ ایک نئی شاہ پھول گئی ہے پپیتے سے اور یہ پھول دے ماشاءاللہ 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 دیکھیں کتنے لمبے ہو گئے ہیں یہ تو مجھ سے بھی لمبے ہیں بابی با پھول دے رہے ہیں پپیتے دیں تو مزا ہے نا وہ سکتا پھول دے رہے ہیں کے بعد چھت پپیتے دیں گے بھی تو فیلحال آسرہ ہی آسرہ ہے درحال زبردست ہوگی آج ان کے پتوں کی بھی کٹائی چھٹائی کریں گے دیسی پدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑھ چکا ہے زبردست طریقے سے بڑھ رہا ہے اور جو یہ صدا باہر ہے یہ غریب تو بچارہ جب بڑھا ہوتا ہے جب یہ اپنے ہی شاک کے بول سے ٹوٹ جاتا ہے تو میرے وقت فرصت نہیں تھی کہ میں اس کی شاکوں کو باندھوں یا اس کو کسی بڑے گملے میں ٹانسور کروں لیکن چھٹی میں ٹائم نکال کے میں انشاءاللہ تعالی اس کو دو ٹیماتر میں نے نکال کے رکھیں اب ان کی پنیری لگاتی ہوں ہری میٹ ہری میٹ ہری میٹ اس کے بیچ پھیکے تھے پنیری نکلی ڈھیر ساری استہ استہ کر کے ساری پنیری جل گئی یہ دو پوتے ہیں جب میں نے بلکل چھوڑ دیا ان کو اللہ توقع چھوڑ دیا تو ماشاءاللہ ذہنوں نے گروت کر لی یہ دیکھیں ایک شریفہ یہاں بھی نکال آیا اور یہ نمضان میں میں نے فربوزے کی بیل لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ خود بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں خود با خود بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں فربوزے نہیں لگے ابھی لگیں گے تو پھر آپ اور ہم مل کے کھائیں گے ابھی تو فی الحال یہ ان کو دھاگوں سے باندھا ہوئے لیکن یہ ان کو جہاں جگہ ملتی ہے یہ محترمہ وہیں اپنا رستہ بنا لیتی ہیں یہ دیکھیں آج میں نے انگور کے بیچ بوئے ہیں در اور بھٹنگ کے بیچ لگائیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جب ان کی پنیری نکل جائے گی تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی دعا کریں کہ یہ میرا کچن گاڑن پر سارا بھرا رہے ہیں گھر میں لگائے گے پودوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نے ان کو سبزیوں کی فارم میں لگایا ہے تو بھی گھر کی فریش تازی سبزیاں مل جاتی ہیں اور اگر آپ نے پھول پودوں کی ٹائپ میں لگایا ہے تو پورا گھر خوشپو سے مہکتا ہے اور گھریلو خاد مرانے کا ذریقہ میں آپ کو بتاؤں جب بھی یہ پودے کی پتے پتے گھریں سوکھے پتے ان کو ایک ڈرم میں ہیں یا زمین میں کسی جگہ گھڑا کھوت کے آپ وہاں دباتے رہا کریں گھر سے جتنی کچن کی جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ان کو باہر پھینکنے کے بجائے اگر تو آپ کے محلے میں کوئی جانور ہے بکری وغیرہ ہے اور وہ کھا لیتے ہیں تو ان کو دے دیا کریں تازے پتے اگر کوئی نہیں ہو تو بجائے پھینک کے محلے میں کچھرا کرنے کے آپ اس کو اسی برطن وغیرہ میں ڈال کے ڈھکن ڈھامدیاں کریں میٹری ڈال کے اس کے اوپر کچھ ہی عرصے میں یہ آپ کی بہترین کھا جب پتے اور کچھرا جتنا بھی گروسری کا وہ گل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے گھرے لو بہترین کھا تیار ہو جاتی ہے جو کہ ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتی ہے بس آج کی ویڈیو اتنی تھی جب میری نئی پنیریاں نکل آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملاقات کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی اپنے پنیریوں کے بارے میں تو مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے اللہ تعالی آپ سب کی مشکلات دور کرے ہمارے ملک میں جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی فبائیں پھیلیں اللہ پاک سب ہمیں ہر مشکلوں سے بچائے ہر آفات سے دور رکھے آپ سب کو اور مجھے اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکے بان